پہلے تو سوچا تھا کہ یہ سارے سوال جواب جو ہے نا پبلکلی لائیو آکے میں بول دوں تاکہ ایزی رہے لیکن پھر ٹائم نکل گیا ویڈیو ریکارڈنگ کے چکر میں تو اس لئے لائیو نہیں آ پایا تو یہ پری ریکارڈنگ کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں کچھ سوال ایسے ہیں جن میں لوگ ایمیل آئی ڈی غلط ڈال دیتے ہیں ان کو ریپلائی کرتے ہیں تو میل فیل ہو جاتا ہے ریپلائی نہیں جاتا تو چھوٹے چھوٹے سوال ہے میں ان کو جلدی ہلدی بول دیتا ہوں ایمیل پہ جن لوگوں نے پوچھا ہے وہ ان کو سن لے ایمیل آئی ڈی فارم بڑھتے وقت ویب سائٹ پہ بہت خیان سے ڈالا کریں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور جتنے بھی سوال اس ویڈیو کے اندر ہیں سب کا ٹائمنگ نیچے ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں سوال کے ساتھ اگر آپ اپنا خاص سوال پڑھنا چاہیں تو سوال اس لسٹ میں دیکھ کے ٹائم پر کلک کریں ڈائریکٹ ویڈیو آپ اسی ٹائم سے دیکھ سکتے ہیں جس کو پوری دیکھنی ہے تو وہ پوری ویڈیو دیکھ لیں اسجد صاحب کا ایک سوال تھا پوچھنے چاہتے تھے کہ بعض علماء ہمارے اہل حدیث کو اہل حگیث بولتے ہیں تو کیا یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے اور اہل حدیث تو ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو ایک لاکھ سے زیادہ حدیث سنت کے ساتھ یاد ہونی چاہیے تو اہل حدیث تو واقعی میں ان کو کہتے ہیں کہ جو علم حدیث کا گروہ ہوتا اس کو اہل حدیث کہتے ہیں یعنی محدیسین جس کو آپ کہتے ہیں باقی یہ جو آج کل نام نیہاد اہل حدیث ہیں ان کو غیر مکلد کہتے ہیں انہوں نے پھر انگریزوں کو لیٹر لکھ کر اپنے لئے ریکویسٹ کری کہ ہم کو غیر مکلد کہتے ہیں لوگ تقلید نہیں کرتے تھے کسی بھی امام کی سارے اماموں کے خلاب بولتے تھے کہ ہم صرف قرآن حدیث مانیں گے کسی بڑے عالم کی پیروی نہیں کریں گے یہ جھوٹ بول کر بھی یہ امام بخاری کی پیروی کرتے تھے مکار قسم کے تو اس لئے انہوں نے انگریزوں کو لیٹر دے کر ریکویسٹ کری کہ ہم کو غیر مکلد بولتے ہیں تو ہمیں اہل حدیث نام رکھا جائے کیونکہ ہم حدیث کو مانتے ہیں اب سوال یہ ہے ان جاہلوں سے کہ کیا تم صرف حدیث کو مانتے ہو قرآن کو نہیں مانتے تو اپنا نام اہل قرآن کیوں نہیں رکھوایا قرآن سے نیچے حدیث پہ ہی کیوں آئے کہ اہل حدیث رکھوایا اور اگر صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہو تو اپنا نام اہل قرآن اور حدیث رکھوانا چاہیے تھا تو اہل حدیث کا تو مطلب صرف حدیث والے ہو گئے تو قرآن والے تو پھر بھی آپ نہیں رہے تو اس طریقے سے جو ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ محدثین کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ یہ جماعت خبیصہ ہوتی ہے جو موجودہ وقت میں اہل نام نحاد اہل حدیث ہیں جو صرف نام کے اہل حدیث ہیں اور حقیقت میں نہ حدیثوں کو صحیح سے جانتے ہیں نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور بہت ساری حدیثیں جو اپنی مطلب کی ہوتی لے لیتے ہیں مطلب کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں سال کے طور پر رفع دین کرنے پر زیادہ شور مچاتے ہیں زیادہ اچھلتے ہیں کہ صرف رفع دین ہی کرنی چاہیے جیسے کہ سارا اسلام رفع دین کے اوپری ٹھکا ہوا ہے اور سجدے میں بھی رفع دین کے بارے میں وہابیوں کے علماء نے کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے اور سجدے میں آپ کو کوئی رفع دین کرتا ہوا قادے میں نہیں ملے گا اسی طرح یہ لوگ آپ کو رکو میں یا قادے میں بیٹھ کے رفع دین کرتے ہوئے نہیں ملے گا صرف قیام میں رفع دین ان کو دیکھتا ہے اور وہ کرتے تو ان کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں یہ ان کی توہین کے لحاظ سے علماء ان کو کہتے ہیں جو کہ ان کی توہین ان کی تظلیل کرنا یہ واجب بھی ہے اور ان کی تعظیم کرنا کیونکہ حرام ہے تو اس لئے ان پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ ہر باطل سے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے جو دین دشمن ہوتے ہیں دین کے دشمن وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں اور باطن بھی ہوتے ہیں جو کھلے دشمن ہیں وہ تو رہتے ہی کھلے دشمن ہیں لیکن جو چھپے دشمن ہیں وہ دین کا لبادہ اوڑ کر اسلام کو کھوکلا کرنے کوشش کرتے ہیں اور حدیثوں کے اندر اس کی بہت سراحت وضاحت بھی کر دی گئی ہے نبی پاک نے کہ دین کا لبادہ اوڑ کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ہاتھ میں ان کے قرآن ہوگا اور اپنے سیوہ تمام کو مشرقین بولیں گے جبکہ جن کو وہ قتل کریں گے وہ مسلمان ہوں گے اور وہ ان کو مشرق بول کر قتل کریں گے تو یہ بعد میں عرب میں دیکھنے کو بھی آپ کو ملا ہوگا نظارہ وہ جو ترکی کے علماء کو قتل کر کے غیر عربی جو وہاں پہ حکومت ہوئی جو آج بھی حکومت جاری ہے وہاں بھی ہوگی جس کو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ عرب نسلے ہیں یا عربوں کی اولاد ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عجمی ہیں کہ جنہوں نے آ کر جنگ کے تحت قبضہ کرا قبضہ کرنے کے بعد ان کی حکومت وہاں ہے اور جو عربی لوگ تھے وہ یہ نہیں ہیں آج کے وہاں بھی تو ان کو اہلے حگیز کہنا یہ حدیث کی کوئی توہین نہیں بلکہ ان ظالموں کی توہین ہیں کہ جو توہین کے لائک ہی ہیں اسیم بھائی ان کا سوال یہ تھا کہ نکا کے فوٹو نکال سکتے ہیں بعد میں دیکھنے کے لیے نکا کی آلبم لوگ بنواتے ہیں اور تصویریں پرنٹ کرا کے نکالتے ہیں کہ آلبم بنا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو اس کا نکالنا رکھنا یہ جائز نہیں ہے اس کو نہیں نکالنا چاہیے اس طرح سے فوٹو اور آج کل تو دیجیٹل زمانہ ہے تو جو آپ فوٹو یا بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی یادگار کے طور پر تو اس کو تو ویڈیو کی شکل میں بھی آپ پاس آنے رکھ سکتے ہیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے مریم ہے ان کا سوال یہ ہے کہ زمین پر اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور کرسی پر کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہو تو کیا یہ کھانے کی بید بھی ہے کیا زمین پر بیٹھا ہوا شخص کھانا کھائے تو دوسرے والے کو یہ زیبہ دیتا ہے کہ وہ بیٹھے کرسی کے اوپر تو اس کے اندر اصل میں دیکھا جائے گا کہ کھانے کی جگہ اور کرسی پر بیٹھنے کی جگہ اگر یہ ایسی قریب قریب ہیں کہ واقعی جو کرسی پر بیٹھا اس کے پیر کے نیچے ہی کھانا آ رہا ہے تب تو یہ بید بھی ظاہرے کے نظر آئے گی کہ ہاں روٹی سالن نیچے اور بندہ کرسی پر اور اس کے پیر لٹکے ہوئے ہیں اور وہ پلیٹ یا روٹی کے قریب میں ہیں تب یہ بید بھی لیکن اگر ان کے بیٹھنے اور کھانے کے ڈسٹنس تھوڑا کمرے میں زیادہ ہے کہ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کے بندہ پڑھائی کر رہا ہے ادھر مو کر کے یا کچھ اور کام کر رہا ہے نارمل بیٹھا ہے اور کھانے والا یا کھانے والی الگ بیٹھ یہ دسترخان بچھا اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے قریب ہی ہونے کا اس صورت میں بیٹھ سکتے ہیں کرسی پہ کھانا کھانے والا الگ کھانا کھا سکتا ہے لیکن زیادہ پاس میں نہ ہو یا جس طرح بیٹھ کے اوپر کوئی بیٹھا ہے پیر لٹکا کے اور نیچے اس کے کوئی جسٹ کھانا کھا رہا ہے تو پیروں کے قریب میں کھانا ہوگا تو بید بھی ہوگی اور دور دور ہیں تو اس میں کوئی فرق والی بات نہیں اچھا ایک سوال اور ہے یہ بھی وسیم نام کے آئی ڈی ہی سے ہے کیا بستر پہ لیٹنے سے وضو ٹوٹ جائے گا بستر پہ صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بستر پہ یا کہیں پہ بھی لیٹیں سونے سے وضو ٹوٹتا اگر لیٹ کے سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا شادہ بھائین کا سوال یہ ہے کہ فیضان سنت کتاب کے اندر کچھ غلط لکھا ہوا ہے ایسا ایک امام صاحب کا کہنا ہے مسجد میں فیضان سنت کتاب رکھی ہے اور وہ کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے غلط چیزوں کی وضاحت آپ کریں گے تو پھر بتایا جائے گا کہ بات صحیح ہے غلط ہے تو جو چیزیں غلط ہوں امام صاحب سے پوچھ کے اس کا فوٹو اگر آپ کھیچ کے انڈرلائن کر کے آپ ہمیں میل کر دیں اس میں دیکھ لیا جائے گا کہ واقعی غلط ہے یا صرف ان کے کوئی سوچ کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں باقی ہو سکتا ہے کہ پرانے کسی ایڈیشن میں ٹائپنگ کی مسٹیک رہی ہو کوئی ایسی بات رہی ہو لیکن نئے ایڈیشن آپ دیکھ لیں میچ کر لیں کہ اگر اس میں وہ کمی درست کر لی گئی ہو تو نئے ایڈیشن وہاں رکھ دیں پہلے ایک مسئلہ احتکاف کے تعلق سے فیضان سنت ہی میں غالباً غلط تھا لیکن وہ کئی سال پہلے اس کو نئے ایڈیشن میں اس کو صحیح کر لیا گیا تھا تو یہ تو میرے کو معلوم تھا کہ ہاں اس کو درست کر لیا گیا لیکن ابھی اور کوئی گلتی ہے ایسا کچھ تو مجھے لگا نہیں اور امام صاحب کو اگر خاص دعوت اسلامی ہی سے کوئی گہری یاری دوستی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو وہ کتاب میں کچھ نہ کچھ پننے پنے پر ہی اس کو ورک ورک پہ ہی جو ہے نا غلطی نظر آ رہی ہوگی تو اس لئے آپ ان سے پوچھیں سب سے پہلے کہ کیا غلطی ہے اس کو مارک کر کے بھیجیں وہاں کے علماء کرام کو دکھا دیں اگر وہ کہیں کہ واقعی خلاف شریعت یا اپنے موقف سے الگ آلہ حضرت یا موقف سے کوئی چیز ہے تو پھر اس کو آگے جو ہے نا انفارم کیا جائے گا ٹھیک کیا جائے گا لیکن پرانا ایڈیشن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اتر کی شاپ پر پرفیوم بیچنا جو کہ الکوہلک پرفیوم ہوتا ہے کہ وہ بیچ سکتے ہیں اور اسی طرح اون لائن اگر بیچنا چاہیں دکاں آن لائن شاپ پر یا کوئی ویب سائٹ وغیرہ پہ تو پرفیوم کے ساتھ کہ ایسے پرفیوم بیچ سکتے ہیں جو الکوہلک ہوں جس کے اندرہ الکوہل ملا ہو اور اتر وغیرہ بیچ سکتے ہیں تو اگر ایسے الکوہل والے پرفیوم جس کو لگانے کی پرمیشن علماء نے دی ہے اور یہ الکوہل وہ ہوتا ہے جو نشہ پیدا بھی نہیں کرتا اور اس کا نام اگرچہ الکوہل ہے لیکن یہ ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے یہ وہ شراب کے اندر استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے اس کو باہر استعمال کرنے کے علماء نے پرمیشن دی ہے تو اس حساب صاحب اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بیچنے کے بغیر کام چل جائے تو اختلاف سے بچنا بہتر ہے تو آپ اتر ہی بیچیں اور یا پھر وہ کے جن کے اندر الکوہل استعمال نہیں ہوتا ایسے پرفیوم ہوتا تو وہ بیچیں تو اگر دس چیزیں آپ کے پاس ویرائیٹی ہیں اس میں دو الکوہل والی ہیں آٹھ نون الکوہلی کے ہیں تو کوشش کریں دو نکال دیں آٹھ سے اگر کام چلتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مارکٹ میں الکوہل والے ہی لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں استعمال کی جائز کی صورت ہے علمہ نے فرمائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بیچنے کی بھی کوئی کراہت نہیں ہے اور کوئی اس کو لیے کر ایک نشہ وغیرہ اس میں کرتا بھی نہیں ہے یہ استعمال خوشبو کو بنائے رکھنے کے لئے ہوتا ہے اچھا علی انساری بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا چار رکعت والی نماز میں اتحیاد کے بعد اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ لے تو کیا سزدہ صحف ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ سزدہ صحف اس پہ واجب نہیں ہوگا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو عورت کر سکتی ہے یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے کوئی دوسرا بندہ غیرمرد وضو نہیں کر سکتا تو کیا عورت اپنے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتی ہے تو اگر غسل کا پانی ہے کہ وہ بالکل دروست ہے اس کے اندر زیادہ چھیٹے وغیرہ نہیں گئی ہوئی تو اس بچے ہوئے پانی سے عورت وضو کرنا چاہے کر سکتی ہے ٹھیک ویسے ہی ایک عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے دوسری عورت وضو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے شاید یہی آپ کا سوال تھا اور جو یہ مرد اور عورت کے لئے منائے تو اس میں بھی جائز کی صورتیں وہی کہ جو مرد کا جھوٹا کھانا جن عورتوں کو جائز ہے جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر تفصیلیں شاید بتا بھی رکھا ہے کہ پیر حضرات کا علماء کا یہ دوسرے جن کو تبرک سمجھ کی جن کا جھوٹا کھائے جا سکتا ہے تو ان کے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے یہ کوئی نجائز اور حرام والی بات نہیں ہے بس ایک احتیاط کے طور پر کراہت والی بات ہے فیض بھائی کا سوال یہ ہے کیا لیسک سرجری لیسک سرجری کروا سکتے نہیں کروا سکتے آنکھوں کی شاید ہوتی ہے یہ روشنی کمزور ہوتی ہے تو اس میں مشین پر مندے کو رکھ کے کچھ ایسا فوکس یا لینس یا لیزر کے ذریعے سے واپس ٹھیک کیا جاتا ہے آنکھوں کی روشنی کو پہلے کی طرح بحال کیا جاتا ہے میرے خیال سے یہ وہی سرجری لیسک تو نجائز ہونے کی تو اس میں کوئی ایسی بات آپ نے لکھی نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بتائے جائے گی ان نجائز ہیں ظاہری دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنکھوں کی اگر یہ اوپریشن ہے جو لیزر کے ذریعے کیا جاتا ہے اور روشنی واپس چشمہ اس میں ہٹ جاتا ہے تو اس میں تو جائز ہی نظر آرہا ہے باقی کس پوائنٹ پر آپ فوکس کرنا چاہتے تھے آپ اس کو وہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سرجری ناجائز ہے یا جائز ہے کیونکہ اس میں یہ یہ شامل ہوتا ہے تو وہ پروسیس آپ لکھیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ظاہراً تو جائز ہی نظر آرہی ہے کہ ہو گئی اس کو واپس لائے جا رہا ہے تو کیا یہ قدرت کے خلاف ہے تو ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ صحت کے حساب سے اسے ریکاور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے فیلال یہ کچھ سوال تھے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ڈسکرپشن کے اندر نیچے لنک ہے اس کو چیک کریں اور آپ کو بتا دوں کہ ویب سائٹ کے اوپر ایک لرن فاسٹ نام کا اوپشن ایڈ ہے آپ ویب سائٹ پہ ویزیٹ کریں smsfarsi.com پہ وہاں پہ ڈیلی ویسز پہ آپ کو کچھ نئے نئے سوال جواب ای میل پہ پوچھے گئے سوال جواب وہاں پہ مل جائیں گے ان کو بھی آپ پڑھا کریں تو آپ کے علمی دین میں اور زیادہ اضافہ ہوگا